ایک درویش نے وجہ اپنے خواب سنایا سچے درویش کہنے لگے میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ موت اور قیامت کا وقت کتنا ہوگا جو حضرت آدم کے دور سے سوئے ہیں قبروں میں نشانی ختم ہو گیا قیامت کا انتظار تو ہے اور مولا مجھے یہ بتا کہ میں جلت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا میں مانگتا رہا اللہ کہ میں نے سویا ایسے تھویا تو تھوڑی دیر کے بعد ایسے گھنٹی بجی جیسے باہر گھنٹی بجتی ہے دروازے کی تو بھئی آنکھ کھول گئی اور آواز آئی بس مومن کے لیے اتنی ہی دیر میں قیامت آ جائے گی مومن کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور پھر میں نے کہا قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی ہے میں بھانگا جا رہا ہوں نفسہ نفسی ہے کوئی خبر نہیں کہاں جانا ہے ماں باپ بہن بھائی کوئی خبر نہیں آخر ایک طرف دیکھا تو کچھ لوگ دوڑی جا رہے ہیں اور پتہ چلا اس طرف جنت ہے تھوڑے سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں میں بھی دوڑا نہ آگے ایک لاتھی والا کھڑا ہوا تو اس نے مجھے روک دیا تو میں اندر نہیں جا سکتے غیب سے آواز آئی جانے دو تو کہا جب میں اندر گیا سارے غریب غربہ بیٹھے ہوئے ہیں آجا اس لئے ایک نکتہ یاد رکھئے گا اگال فقیر دی یاد رکھائے متونیو یار ویساری ایک نکتہ یاد رکھئے گا وہ یہ ہے جن کی حسرتیں دل میں رہ گئی ہیں ان کو کوشش کریں ہم نہ دکھائیں کیوں؟ ان کی ساری حسرتیں پوری ہوں گے غریب کی حسرتیں دل میں رہ گئے کھوتا ریڑی والا کھتا ریڑی والا مزدوری کرنے والا جھاڑو دینے والا چھوٹی انکم والا چھوٹے ذرائے والا رکشہ چلانے والا چھوٹے چھوٹے یہ پیشیں ان کی حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں